اللہ رب العزت میں ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا اور آپ کی چند مخصوص صفات کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پہنبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں میں نبی بنا کر دے جائے یہاں پر دو لفظ استعمال فرمائے نمبر ایک فل امیینہ کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں نبی بنا کر دے جائے اور ایک لفظ ہے وآخرینہ اور امیین کے لعوہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن میں آپ کو نبی بنا کر دے جائے امیین کون ہیں یہ تو دنیا جانتی ہے کہ امیین سے مراد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائین ہیں امیین کی اسطلعہ اس وقت اہلِ عرب کے لئے استعمال ہوتی تھی کہ وہ عموماً عرفاً لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے وہاں رواجی نہیں تھا اس کا معنی یہ نہیں کہ ان میں لکھنے اور پڑھنے والے نہیں تھے تو عام رواجیہ نہیں تھا انہیں امیین کہا جاتا ہے آخرین سے مراد کیا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ بھی صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا منہم یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی یہ امیین کون ہیں وفینا سلمان الفارسی رضی اللہ ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا بعض دوسری روایات میں علم کی لفظ بھی ہیں جس کا مفہوم کیا ہے اللہ کے نبی حضرت سلمان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر علم یا امان سرئیہ ستارے پر بھی پہنچ جائے تو کچھ فارسی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں سے بھی علم اور ایمان کو لے آئیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ میری امت میں کچھ فارسی لوگ ایسے ہوں گے جو عربی نہیں ہوں گے عجمی ہوں گے اور اللہ ان کے مزاج میں اس قدر تحقیق کا مادہ پیدا فرما دیں گے اگر اتنا مشکل مسئلہ ہو کہ سرئیہ پر جا کے لانا پڑے وہ اتنے مشکل مسئلے کا حل بھی نکال کے امت کو علایت فرما دیں گے اب یہ شخص کون ہے جیسے مراد کون ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابنائے فارس میں ایسے لوگ ہوں گے یہ کام کریں گے حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تبعیر الصحیفہ فی مناقبِ الامام عبی حنیفہ امام بنیفہ کے فضائل بیان کی ہیں اور اسی طرح حافظ ابن حجر مکی الحیسمی نے کتاب لکھی ہے امام صاحب کے مناقب پر ان حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے اشارہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے حضرت امام سیوتی آپ حیران ہوگے کہ حنفی نہیں تھے بلکہ شافی تھے اور وہ لوگ کتنے دیانت دار تھے جس امام کے مقلد ہیں وہ امام شافی ہیں اور جس امام کے بارے میں بشارت ہے وہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بشارت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے